11 مائی کو سپریم کورٹ کا جب آدیش آیا اس میں صاف طور پر جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی پاور تھی ادھیکاریوں کی وہ ارون کیجریوال کو دے دی گئی اس کے بعد قانون میں چونکہ گری ایریا تھا وہ قانون بنا نہیں تھا اور اس گری ایریا کو دیکھ کر کے کندر سرکار نے تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ 19 مائی کو ایک ادھہ دیش لائیا اور صاف طور پر یہ کہا کہ اب جو وہ ال جی ہے چونکہ کافی زیادہ کندر کا رکھ رہتا ہے دلی کو لے کر کے اور دلی میں تمام دوتاواس اور بہت مہتپور چیزیں ہیں لہٰذا جو ال جی ہی پورے ماملے میں ڈیسائیڈ کریں گے بہرحال اس ادھہ دیش کو لے کر نہ کیول عام آدمی پارٹی کے سنیوجک ارون کے جریوال الگ الگ موقعوں پر لوگوں سے سمرتھن جھٹا رہے ہیں بلکہ اب صاف طور پر گیارہ جون کو صبح دس بجے راملیلا میدان میں بہت سارے لوگوں کو آمنتورید بھی کیا گیا ہے ایک پمفلیٹ ہے وہ پمفلیٹ میں پانچ سوال ہیں مجھے لگتا ہے یہ پانچ سوال خود دلی بیجے پی کے ادھاکش عویرین سچدیوہ جواب دینے کے لئے بیٹھے ہوں ہیں پہلا سوال تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا موڈی جی ارون کیجریوہ سرکار کے کاموں کو روکنا چاہتے ہیں چاہے وہ سواست میں ہو چاہے وہ سکشہ میں ہو میں ایک بار آپ کو ٹھیک کرتا ہوں آپ نے کہا کہ LG ہی سارے کام کریں گے اندر سرکار کا جو ادھہ دیش آیا ہے اس میں ایک ایتھوٹی بنائے گئی ہے وہ ایتھوٹی تیہ کرے گی کہ کونسا کام کیسے ہونا ہے اس میں ادھکار تیہ ہوں گے ایتھوٹی کے چیئرمن ارون کیجریوہ تیہ کریں گے اس لئے جو یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ ادھہ دیش لائے گیا ہے ہمیں روکنے کے لیے ادھہ دیش لائے گیا ہے کانون کی شپستہ کے لیے ڈلی کے بکاس کے لیے جو ان کو سوال میں نہیں آتا موڈی جی جو فری بجلی پانی ہے اسے بند کرنا چاہتے ہیں یہ بھی پیمفلیٹ کہہ رہا ہے ارون کی فری بجلی پانی کا تو نہیں پانی کی سمجھے ہم دلی میں دیکھ رہے ہیں لوگ کیسے اہا کار مچا ہوا ہے میں ابھی سنگا مزار ہو کر آیا ہوں لوگ ہاں ایک ایک ہفتہ ٹینکر کے انتیار کرتے ہیں پانچ پانچ در در دیشار رشوت دے رہے ہیں اگر اس طرح کا پانی دینا ہے تو جو ہم نے گیارہ کروڑ اسی لاکھ لوگوں کو نل سے جل دینے کا کام مانینے پردھان منتری جی نے کیا ہے ارون کیجریوال کو اس موڈل پر کام کرنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کیا انہوں نے جو موڈل چلایا وہ انہوں نے پانی کی جائے گئے داروں کی دکانیں کھولی ان بچوں کے ہاتھ میں ایک شراب کی بوتل کے ساتھ دوسری شراب کی بوتل فری کرائی اگر اس طرح کی ویوستہ ارون کیجریوال دلی میں چلانا چاہتے ہیں تو نسندے ارون کیجریوال کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے سوال ہے کہ مفت یاترہ جو محلاؤں کے لئے وہ روکنا چاہ رہے ہیں موڈی جی موڈی جی نے تو ایسا کہیں نہیں کہا ارون کیجریوال کا وشے کیا ہے کہ وہ جو سوال اٹھاتے ہیں ان سوال کو کوئی ارث نہیں ہوتا راجعہ سرکاروں کے اپنے پیروگیٹی وہ اس حساب سے کام کرے ارون کیجریوال کو یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے جو پنتالیس کلوڑ روپے اپنی گھر کی سجدہ پر لگایا وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں ان پیسے کو حساب کون دے گا ارون کیجریوال کو وہ بتانا چاہیے کہ رات کے تین بجے کون سی ادھکاری تالہ توڑ کے فائلے چوری کرتے ہیں کون سی ادھکاری فائلے کوپی کرتے ہیں کن ادھکاریاں کو بلا کے دھمکائے جاتا ہے محلہ ادھکاریاں کو بلا کے سامنے کر کے زلیل کرنا اس طرح سے ویوستہ چلتی ہے ان باتوں کا ارون کیجریوال جواب نہیں دیں گے دلی کے جو بزرگ ہیں ان کو پینشن مل رہا ہے اسے بھی بند کرنے کا کہا جا رہا ہے ارون کیجریوال کو بتانا چاہیے دلی کے پچھلے تین سال تھے دلی کے بزرگوں کو پینشن نہیں ملی ہے مانے نے پردھان منتری نریندر مہدو جی نے سینتیس سو کروڑ روپیا پینشن کے لئے دیا ہے لیکن وہ پرچار اور پرسار پر خرچ ہوتا ہے ارون کیجریوال جھوٹ بولتے ہیں مفت تیر سیاترہ یوجنا کو بھی کہہ رہے ہیں بند کرنے کی بات کہی جاری جن بزرگوں کو مفت تیر سیاترہ لے جانا چاہتے ہیں ان کے بچوں کے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑوا دی پوری کی پیڑی کو نشے میں دھکلنے کا کام ارون کیجریوال نے کیا ہے سماج کو بھرمیت کرنے کا کام کیا ہے سماج کو دوشیت کرنے کا کام کیا ہے اور جو شیشمال انہوں نے بنایا ہے کتنا بڑا گھوٹالہ ہے اپنے بچوں کے سر پر حاضر کے قسم کھاتے تھے آپ میں سرکاری بنگلہ نہیں لوں گا بنگلہ لیا وہ الگ بشے ہے بنگلے کی آرڑ میں جو بھرشٹا چارہ آپ نے کیا ہے دلی کی جنتہ اچھی طرح سے جان چکی ہے اور میں تو کہہ رہا ہوں یہ سوال پوچھنے کی بجائے جب ارون کیجریوال دلی کی جنتہ کے بیچ میں جانے کی حمد کرے نا جب ان کے کارکرتہ نکلیں گے ان سے پوچھیں گے وہ کہ بتائیے شراب کے چھے سو کلڑوں میں کہاں سے کھائے منیسو سوڑی جیل میں کیوں ہیں جواب دے نا ارون کیجریوال کیوں جمانند نہیں کروا پارے اس کی ستیندر جین پچھلے ڈیڑھ ایک سال سے جیل میں کیوں چھوڑا نہیں پارے کیونکہ آپ لوگوں نے چوری کی ہے آپ آدمی پارٹی نے چوری کی ہے اس چوری کا حساب دلی کی جنتہ مانگ رہی ہے بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لئے تو یہ تھے ویرندر سچ دیوہ دلی بی جی پی ادیگش رام کنکر سنگ موسیقی